اعوذ باللہ امن الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درست و مائکم ناسم شاہ دوستو آج نسکر جو ہے یہ صفوف حضم ہے میدے کو مقوی بنانے کے لئے مقوی میدن اس کا ہے کمال کا چورا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس دور میں تقریبا تقریب بنا ہر شخص جو ہے یہ میدے کاملیز ہیں میدے کی کف سالے مراز ہیں جن میں گیس تضابیت جلان سینے کی جلان میدے میں جلان ہونا بادہزمی اور اس کے لئے اپارا وغیرہ بعض دفعہ لوز موشن کے مسئلہ بان جاتا ہے بعض دفعہ قبض کے مسئلہ بان جاتا ہے میدے میں اس کے کافی سارے امراض ہیں ان تمام امراض کے لئے آج میں آپ کو بیت کے لئے صرف ایک نسکر بتاؤں گا اکثر دوست جو ہے وہ کہتے ہیں حکیم صاحب کوئی ایسا نسکر بتائیں جو کہ میدے کے تمام امراض کے لئے مجرب نسکر ہو صرف ایک نسکر استعمال کریں اور میدے کے تمام امراض جن میں گیس، تضابیت، جلن، اپارا وغیرہ یہ ٹھیک ہو جائے گا بوک لگے، غزار جو ہے یہ عظم ہو جائے کریں اور پیٹ جو بڑھ جاتا ہے ہوا، گیس کی وجہ سے تو یہ بھی کام ہو جائے تو یہ نسکر ان تمام امراض کیلئے ایک بہترین مجرب نسکر ہے کمال کا چورنمہ آپ کے ساتھ شیئر کر ہوا انشاءاللہ اللہ کے خضر و کرم سے میدے میں گیس ہے، تضابیت ہے، جلن ہے بنازمی ہے، اپارا ہے بھوک نہیں لگتی تو یہ تمام امراض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے میدے کے ان جملہ امراض کے لیے ان تمام امراض کے لیے آپ نے صرف یہ ایک انسکر استعمال کرنا ہے اب یہ امراض میدے کے تقریباً ہر شخص میں پائے جاتے ہیں یہ کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس کے وجوات کے ہیں وجوات میں یہ ہے کہ ایک تو ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے کے لیے سے ہمارا میدے جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے میدے میں گیس، تذابیت، جلن، سینے میں جلن بدعظمی، اپھارہ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے یا ری کا مسئلہ بان جاتا ہے قبض کا مسئلہ بان جاتا ہے بعض افرہ السر کا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور میدے میں السر کا مسئلہ جو ہے جو بہت بڑی بیماری اس کو سمجھتا ہوں میدے میں السر جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجوات کے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے یہ ہم جو گرم شیعہ استعمال کرتے ہیں چٹ پٹے شیعہ استعمال کرنا کھٹی شیعہ کا زیادہ استعمال کرنا تیج مسالہ دار چیزیں استعمال کرنا بزاری چیزیں جو ہے کھلے عام جو خروت کی جاتی ہیں جن کے اوپر سار دن کی جو ہے گرد الور ہوتی ہے سار دن کی مکھیے کی بنکار ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو بھائی یہ چیزیں میدے کو خراب کرتی ہیں اتضابیت پیدا کرتی ہیں جلن پیدا کرتی ہیں اپارہ پیدا کرتی ہیں اور اس کے علاوہ میدے میں انسل کا سب سے بڑا سبب بھی یہی بزاری اشیاء ہیں اس کے علاوہ پونٹریکس وغیرہ کیا استعمال کرنا یا بیکری ایٹرز استعمال کرنا مدبرگر شوارما سموسا پکوڑا وغیرہ تیز مسالہ دار چیزیں گوشٹ انڈا وغیرہ کیا زیادہ استعمال کرنا تو یہ گرم چیزیں جب ہم احتیاط کے ساتھ استعمال نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے میدے میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں میدے کے امراض جو ہے یہ جنم لینے لگ جاتی ہیں اس کے علاوہ وقت بے وقت کھانا کھانا وقت بے وقت کھانے میں رات کو کھانا کبھی جلدی کھائینا کبھی لیٹ کھانا رات کو کھانا کھا کر فوراں سو جانا اور اس کے علاوہ رات کو دوز پی کر فوراں سو جانا رات کو دوز پی کر فوراں سو جانا میدے کو خراب کر دیتا ہے گیس ضابط ایسٹیٹی وغیرہ کے مسئلہ بانی آتا ہے میدے میں مسئلہ بنتا ہے اس کے لئے بات کھٹی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا مطلب کہ جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ حفظان صحت کے حصول کے مطابق ہونا چاہیے اور متوازن غزہ آنا چاہیے جب بھی آپ غیر متوازن غیر حفظان صحت کے عمل کے اپنا غزہ استعمال کریں گے تو آپ کا میدہ خراب ہو جائے گا تو ناظرین اس کے لیے میں آپ کو ایک بہتری منجلہ میں اس کا مطلب تو آسان سا نسکا ہے یہ آپ بنا پہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے میدہ درست ہو جائے گا مغلص سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹ سی پیسٹ کریں گے ہمارے چینل لائک شیئر ضرور کر دیں مارے رنائے دوستان سے ایک روکرسٹ کریں گے ہمارے چینل کو سبسکراب لازم کر دیں اور ساپنے بیالا پر آئی نوٹفکشن دے کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بارو آپ کو نوٹفکشن آپ کو مل جائے گی اور آپ نے مارچنل کا ویزٹ بھی ضرور کرنا آپ مارچنل کا وزٹ کریں گے آپ کو بچوں سے لے کے بزرگوں تک تمام قسم کی امراض کی ویڈیو مارچنل پر مل جائے گی زنانہ مردانہ امراض ہیں پشیدہ امراض ہیں کسی بھی قسم کے امراض کیلئے آپ مارچنل کا وزٹ کریں گے آپ کو آپ کے مطلب مارس ویڈیو انشاءاللہ آپ مارچنل پر ضرور مل جائے گی تنازم اس کی طرح چلتے ہیں اس کی قدزہ اگر آپ کو بڑھ پیشیس ہے تو آپ کلا کم کی اطلاع کر رہے ہوں اگر آپ کو بڑھ پیشیس ہے ہائی ہوتا ہے تو آپ کا استعمال 데 ہے اللہ میں بارد ہی اگر ہے آپ جو چھوٹا چھوٹا چھتا ہے ہی یہ آپ نے پانچ گرام صبح آ googางٹ پانی پانی کے ساتھ اعمال کرنا ہے بچے رسٹم آر کر سکتے ہیں نوجوان مجھے لڑک مزرگ design لڑک رسکتے ہیں تمام گھر کے اフراد جو ہے یہ چوراً چا круг سکتے ہیں بچیں سے بڑے شوق سے خو��نے گے بہت زبرگاست کسم کا چوراً بنے گیا آپ بھی کھا استعمال کریں سب ہی کونے شوق سکھائیں گے اس کی کھانے سے انشاءاللہ میدہ تم درست اور عزا عظم بھوک لگے گی آپ کو اور آپ کے میدے میں تضابیت جلہ نیسٹی پھارا گیس بدعزمی کے مسئلہ بھوک نہیں لگتی ہے پیٹھ میں درد رہتا ہے انشاءاللہ اللہ کی خزکرم سے یہ تمام امناس جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گے تو ناظرین اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں انگیوڈیو تک کے لیے اللہ